موزو صامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الوزین آمنت قلوب فی السلم کا افطا و لا تطبیع خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جگتے رہیو چورو کی رخوالی ہے سونے والے جگتے رہیو چورو کی رخوالی ہے آنکھ سے کاجل ساف چورا لے یہ وہ چور بلاکے ہیں آنکھ سے کاجل ساف چورا لے یہ وہ چور بلاکے ہیں تیرے گھٹری تاکی ہے تونے نیند نکالی ہے قبل از ارض و معروض سب سے پہلے آقا کریم سرخار مدینہ نور مجستم شاہ بنی آدم سرخار محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغاہ بے اسفنا میں حدیثاً درد پاک قلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ کریمہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا منشہ فاصل کیا اللہ حسن جل فرماتا ہے یا ایوہاللزین آمنود خلوف السلم کافقہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہاں پر گوھر طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر یا ایوہالناس نہیں فرمایا یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ تمام لوگوں سے خطاب ہو یہاں پر مومنین سے خاص کر کہ مومنین سے خطاب ہے کہ یا ایوہاللزین آمنون یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لائیں ادخلوف السلم کافقہ ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا قَدْ طَبِعَ وَخُطْوَاتِ شَيْطَانِ وَشَيْطَانِ کے قدموں کی پیر بھی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُّبِينِ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب اسلام ہے کیا ایمان ہے کیا کیا صرفتنا ہی کافی تھا کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے کار میں ہمارے عظام دے دی گئی ہم نے لوگوں کو روزے نماز اور دگر اسلام کے ارخان کو ادا کرتے ہوئے دیکھا اور ہم مسلمان ہو گئے تو یاد رکھیں کہ صرف ایمان لیانا صرف مسلمان ہو جانا صرف کلمہ پڑھ لینا یہ اتنا ہی صرف کافی نہیں ہے آپ پیشک اللہ کا کرم ہے کہ آپ اسلام کے ساتھ پیدا ہوئے لیکن اللہ عزوزل یہ بات جانتا تھا کہ جو مومنین ہوں گے ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ وہ پورے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تب ہی اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ اے ایمان والوں یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے یہ نہیں کہ کافر ہو یا پر تمام لوگوں سے خطاب ہو یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ پتہ کہا چلتا ہے ایمان لانے کے بعد بھی بندہ اسلام میں پورا پورا باوقات داخل نہیں ہوتا اور اس زمانے میں تو اکثریت ہمارے مسلمان کی نسی کی ہے کہ آج ہم پورے پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں ایمان ہے کہ تب سے پہلے تو ہم کو اپنے عقائد عقائد کے تعلق سے ہماری مضموطی ہونی چاہیے کہ عقیلہ پر ہے کیا مندِ آج سے کسی کو اسلام تمجھ رکھا ہے کہ رمضان میں ہم ایک مہینہ روطہ رکھ لیں گے زقاعت پرد ہوگی تو اپنے مند کے مطابق ہم اسے سے زقاعت نکال لیں گے اور جب جمعہ آ گیا تو ہم نے جمعہ کے نماز پڑھ لی جمعہ کے بھی نماز پڑھ لی بندہ آج اس بات خیال نہیں رکھ رہا ہے کہ وہ خوشتہ ہے کہ جمعہ سے کسی کے نام ہے کہ ہم نے دو رقات ہم آج جمعہ آدھا کر دی اور ہمارا جمعہ ہو گیا بندوں کو اتنا تک نہیں معلوم کہ جمعہ کی پوری پوری یہ رقات جو ہیں بارہ اور دو رقات جمعہ کی پوری چودہ رقات یہ پورا جمعہ پہلاتی ہے کوئی بندہ وہاں پر صرف پہلے والی کو سنت پڑھ رہا ہے اس میں زہر کی کوئی نیت کر رہا ہے بعد والی کوئی فرس کر رہا ہے کوئی سنت کر رہا ہے اور کوئی اس میں زہر کی نیت کر رہا ہے کوئی جمعہ کی نیت کر رہا ہے جان لیں کہ پہلے والی بھی ساری بھی ساری جو آپ کی نماز ہے وہ سب جمعہ ہے بعد والی بھی چار سنت یہ بھی جمعہ ہے ملا کر آپ کے چودہ رقات نماز کر رہا ہے آج بندہ سو رقات نماز پر استفاہ کر رہا ہے اور اس کو سوچتا ہے کہ کم سے کم ہم جمعہ کی دو نماز کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے تعلق سے وہ تو بندہ جمعہ بھی پورا نہیں ادا کر رہا ہے یعنی اگر وہ چودہ رکھات کو بھی ادا کر رہا تھا تب کہا جاتا کہ وہ جمعہ ادا کر رہا ہے وہ جمعہ بھی ادا پورا یہاں پر ادا کر رہا ہے بات یہاں پر کہنا یہ مراد ہے کہ بہت سواری ملجیدوں میں دیکھا میرے کہ بندے جمعہ پڑھتے ہیں لیکن کبھی جمعہ میں سے بیان ہوتا ہے لیکن کبھی جمعہ پر بیان ہوتا ہے اس بات کی حاجت اور ضرورت ہے کہ بندے کم سے کم پہلے جمعہ تو اسے پڑھنا آ جائے کہ بندہ جو ایک بندے کو توفیق ہوئی پورے ہفتے میں ایک دن کہ وہ بندہ جمعہ پڑھنے آ رہا ہے اس کو جمعہ تکہ سلیقہ نہیں آتا کہ ہم کو جمعہ ادا کیسے کرنی ہے تو اسی طرح اسلام کا یہ بھی حصہ ہے اور اسلام سب سے پہلے کیا ہے کہ سب سے پہلے بندے اقائد ہوتا ہی ہونے چاہیئے کم سب سے پرد ہے کہ حضور نے فرمایا طلب العلم فریضتون علا خلی مسلم کہ ایمان اس علم حاصل کرنا تمام مومنین مرد و عورت سے سب داخل ہیں مرد و عورت پر فرد ہے تو قیامت کے دن آپ کا یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں فیش نہیں ہو پائے گا کہ مولا مجھ کوئی پتا نہیں تھا فرمائے گا اللہ کیا تجنے کیا تُو نے حضور کا میرے محبوب کا یہ فرمان نہیں سنا تھا طلب العلم فریضتون علا خلی مسلم اور آج علم حاصل نہ کر سکا بندہ علم جب حاصل نہیں کرتا تو اس کی نہ ناماز صحیح ہوتی نہ اس کی افعاد صحیح ہوتی نہ افعال و آماز صحیح ہوتے ہیں بل بندہ جب قبر میں جائے گا تب اس کو اس بات اہمیت معلوم ہوگی کہ ایک اہنے کی یہ خاصل احصال قیمت کیا ہوتی ہے کیونکہ یہ فارسی نقولہ ہے جس کا ترجمہ ہے قدر نعمت یعنی نعمت کی جو قدر ہوتی ہے اس کے گزر جانے کے بعد معلوم ہوتی آج بندہ اسلام لے آیا ہے بندہ ایمان والا ہے لیکن اس کی آج وہ قدر نہیں کر پا رہا قدر تو ان لوگوں نے کی تھی کہ جن کی انگارے پر لٹا دیا جاتا یہاں تک کہ ان کی چربیاں اس قدر چربی اس کی ان کے گوشت اور ان کے جسم سے بہتی اس سے انگارے تک بج جائے گر تھے تو اصل ایمان کی قدر و قیمت جو ہے وہ تو انہوں نے جانا ہے کیونکہ یہ بات ہے یہ ایک بات مسلم ہے کہ بندے کو جس جس چیز کو حاصل کرنے میں یعنی جس چیز کے حاصل کرنے بندے کو مشقت ہو وہ بندہ اس کی قدر جانتا ہے اور جس بندے کو ساری چیزیں بیٹھے بیٹھائی مل گئی ہو وہ اس کی قدر نہیں کر سکتا آج ہمارے معاملات ہمارے معاملات بھی یہی ہیں کہ ہمارے اسلام جو ہے گھر بیٹھے بیٹھائی مل گیا ہے صحابہ اکرام کی جو قربانیاں تھی جو ان کی اپنی جانتاری تھی اسلام کیلئے وہ ہم نے نہ معلوم ہے نہ ہم نے پڑھی ہیں تو آج جو چیز ہم کو بیٹھے بیٹھائی مل گئی اس پر ہم کیا اس کی قدروں کی امت جانیں گے کیا اس کی اہمیت جانیں گے لیکن یاد رکھے آج اگر کسی اسلام کی قدر نہ کی اور شیطان کی پیروی کرتے رہے ہیں فرمایا آگئے کہ ولا تستہ بھی خطوات شیطان کہ شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو کیا شیطان کی قدموں کی پیروی پیروی یہی ہے کہ آپ صبح سے لیتے کر رات تک شیطان کی بات مانیں شیطان جیسا کہ ہا جا رہا ہے وہ کرتے چرے جا رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھئی یہ بندے کو اثر جہاں جمعہ اور اثر میں آپ دیکھیں فقط کتنا ہے بندے کو جمعہ پڑھنے کے بعد اثر کی توفیق نہیں اپا رہی ہے بندہ ایک وقت کی نماز پڑھا ہے دوسرے وقت کی نماز پڑھا کی اور اب کیا کہ بندہ اب اس نے کہا کہ ہم کل پڑھیں گے اور کل کبھی آتا نہیں وہ اگلا جمعہ بن جاتا یعنی کل پر کتے کتے بندہ کبھی نماز میں نہیں بن سکتا تو ایک بات آج یہ بھی جان لے کہ اگر بندہ صحیح میں چاہتا ہے کہ ہم نمازی بن جائیں یعنی یہ چاہتا ہے کہ میں بک پاس اچھا نمازی بن جاؤں اس کا نسخہ ایک بیان کر دیتا ہوں کہ جب بندہ نماز پڑھے اور کوئی ایک نماز اس کی قضا ہو جائے گا تو طرح اسی دن اسی وقت مثال کے دور پر آپ کی اثر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ مغرب آنے سے پہلے پہلے اگر قضا ہو گئی یا مغرب میں ہی آپ طرح اس کی قضا ادا کریں کہ کل کم سے کم آپ کو یہ بات آپ کے اندر آپ شکون ہو کہ میں نے آج آج میں نے تمام نماز ادا کرنا اسی طرح مغرب ہے شاید آپ بندہ پورا دن کی نماز بندہ ادا کر لیں اور جب وہ اس طرح جائے گا تو اس کو اس منان ہو کہ میں نے آج پانچ وقت میری نماز ادا ہے قضا نہیں ہے تو اس کو اگلے دن پر لی کانفیڈنس بلے گا کہ مجھ کو تمام نماز آج بھی ادا کرنا ہے اور یہی سلسلہ جاری رکھتے ایک وقت کسی بھی وقت کی نماز قضا ہو گئی ایک وقت کی دو وقت بندے اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ مجھے سونے سے پہلے پہلے میری نمازیں آج بھرشم کم سے کم کچھ کچھ تمام کی تمام ادا کرنا ہے مسئلہ کیا ہے بندے پانچ وقت کے بھی نماز پاوند ہیں یعنی جو بندے اپنے آپ جن کو کہا جاتا ہے کہ نماز کا پاوند ہے وہ اپنے اگر اپنے ریبان میں جاتے ہیں اوصل جو چار وقت کے نمازی ہیں چاہ سمجھا جاتے ہیں چار وقت کے نمازی کس طرح اس طرح کہ بندے میں معمول بنا رکھا ہے کہ صبح فجر کی نماز اس کو قضا کرنی ہے یعنی اس کو اس بات کا کوئی احساس نہیں اس کو کوئی خیال نہیں کہ ہم دیلی صبح فجر کی نمازیں قضا کر رہے ہیں ہمارے اوپر جو نماز فرض ہے اس کو ہم نے قضا کر لیا اور اس کو ایک طریقہ بنا لیا کہ مجھ کو دیلی فجر قضا کرنی ہے اور زہر میں آکھ مجھ کو اس کی ادا کرنی ہے اب وہ مطمئن ملنا کہ بھائی ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کہ ہم تو کوئی خیال نہیں ہے ہرگز نہیں اس طرح سے گناہ کی آجت بنا لینا بھی گناہ ہے کہ آپ نے دیلی فجر کی نماز کیا سمجھ رکھا ہے کہ مجھ کو نہیں پڑھنا میں زہر میں تو ادا کری لوں گا یعنی بلے شان سے ان کا معمول بنا ہو ہے کہ زہر کی نماز سے پہلے آکے وہ فجر کی قضا پڑھتے ہوئے ہیں اور اوپر کوئی اظہار بھی یہ بندہ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ابھی جو میں پہلے جو بندہ دو رقات پڑھ رہے ہیں اس کی دو رقات پڑھ رہے ہیں دو رقات یہ فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں جناب تو یہ اظہار کرنا ہے اظہار اسم اسمن اظہار اسم اسمن یعنی اظہار کرنا گناہ کا یہ بھی گناہ ہے بندے کو قضا نماز کرنے کی اجازت نہیں ہے لوگوں کے سامنے کہ بندہ لوگوں کے سامنے جا کر قضا نمازیں ادا کریں اور ہم فجر کی نمازیں دیلی پڑھتے اس طرح ایک گناہ تو قضا کرنے کا اور دوسرا گناہ تو اس کی اظہار کرنے کا تو ہرگز یہ طریقہ نہیں ہوں جائے یہ بائی جانس اگر ہو گئی ہے قضا اس کو چھوکر ادا کریں مسجد سے پڑھ کر آئیں لوگوں پر اظہار نہ کریں لوگ بتاتے پھر کریں کہ بھائی آج ہماری قضا ہو گئی ہمارے پر قضا عمری حمدہ کر رہے ہیں تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کناہ کا اظہار کریں تو یہ طریقہ نہیں کہ آپ دوسرا پجر کی دیلی دیلی نماز آپ قضا کر کے اس کو زہر میں اس کو معمول بنا لے کرنے کا ہرگز نہیں کہ حضور نے فرمایا من فرقہ صلاحة متعمدہ جو شک شک ایک بار جو بندہ ایک بار کوئی نماز بگیر عذر کے متعمدہ بگیر کسی عذر کے چھوڑ دے اس بندے کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا اللہ اکبر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں اثر نہیں ہوگا وجہ کیا ہے کہ ہم دن بات حدیث سننے حضور نے فرمایا اللہ نے فرمایا لیکن دین کی جو قدر و منزلت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ وہ آج نکل چکی ہے جس کی وجہ سے آج ہم پر حدیث اور قرآن اثر نہیں کرتے کیونکہ دل گناہ کر کر کے کالا ہو چکا ہے اب اس کی اگر آپ صحیح مثال سمجھ نہیں ہیں اگر مثال کے طور پر دنیاوی مثال ہم کو زیادہ سمجھ میں آتی کیونکہ آج ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ بنا رکھا ہے مقصد حیات ہماری صرف دنیا رہ گئی ہے تو اب جانیں کہ اگر کوئی شخص یا کوئی بندے کا نام کیس میں آگیا کسی مقدمے میں آگیا اب اس کا نام کسی کسی سلسٹیشن وغیرہ میں کسی ریکارڈ فائل میں اس کا نام چڑھ گیا اب بندہ اس کیس کے لیے اپنی تمام پوشش کرے گا کہ میرا کسی طریقے سے اس جگہ سے اس کیس فائل سے میرا نام تاری کے پاس جانا ہے تاری کے پاس چلا جائے گا الگر صبح کے رات تک نہ اس سے خانہ خوایا جا رہا ہے نہ اس کا گھر میں دن لگ رہا ہے بلکہ دن رات ایک ہی دھن دھن کسی طرح میرا یہاں نام جو ہے وہ آپ چاہے وجہ کیا دنیاوی سزا دنیاوی سزا کیا اس پر دنیاوی معاملات تنگ ہو جائیں گے باہر جانا چاہتا ہے پاس دنیاوی معاملات لے تو اتنی فکر رکھ کہ ہمارا کسی طرح سے نام ہن جائے کہیں مجھ کو سزا نہ ہو جائے کہیں مجھ کو دنیاوی طور مشقد نہ جن نہیں پڑے لیکن اس حضور کے فرمان کی حقیقت وہ نہیں سنجھ مجھ فرما دیا جو ایک نماز دیگر عذر پر چھوڑ جہنم اس دروازے پر لکھ جائے جسے وہ اس میں داخل ہو کہ چھوٹی بات ہے کہ حلقی بات ہے کہ آپ اس جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے جسے آپ جہنم میں داخل ہوں گے اور تو تمام نماز جو آپ نے قضا کی ہے اس کی ادا کرے اور جو نسخہ بتایا کہ ہر وقت جس وقت بھی آپ کی نماز قضا ہو جائے تو آپ اس کو ادا کریں دیکھیں اللہ بن نیت پر انشاءاللہ آپ کے راہ کھلتی چلی جائیں گی آپ پہلی نماز پامن بن اور جو نماز آپ پہ پہ کی ہے اس کو ادا کریں موہ پہ دو چاٹے مار لینا یا پھر صرف یہ کہ میں توبہ کرتا ہوں کل پھر وہی گناہ کرنا مطلب بندہ زبان سے توبہ کر رہے لیکن دل میں اس کے بات موجود ہے کہ مجھ کرتا ہے کیا یہ چھوٹی بات ہے کسی کی اوقات اللہ سے نزا کر لے تو یہ وعید کے لئے ہے کہ بندہ کی یہ توبہ نہیں ہے کہ آپ آج وہی گناہ میں منویس ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے طور پر آپ گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے گناہ سے توبہ کر لی حالہ کی یہ بات آپ کے دل میں موجود ہے کہ میں اس گناہ کو فرسک کروں گا تو ہرگز ہرگز یہ توبہ نہیں ہے تو اسلام میں پورے داخل دوں آپ کے پر عقائد فرض ہیں سب سے پہلے اس کو سیکھیں آپ کے نماز فرض ہے تو نماز کا علم ایمہ اسلام کے تعلق سے آپ کے ایمہ مسائل سیکھنا آپ پر فرض اگر آپ نکاح کرنا چاہتے تو نکاح کے مسائل ہے تجارت کرنا چاہتے بزنس تو اس کے مسائل ہیں آپ زمزان آیا تو روزے کے مسائل آپ پر فرض اسی طرح اگر آپ پر زقاة فرض ہے تو زقاة اسلام شریعت کا نام ہے آپ کس کلپوریشن فرض ہے آپ تمام مال کا حساب لگائیں کہ مجھ پر کتنی زقاة بنتی ہے آخر چالیس بہت ہصہ دہائی پرسن ہے کیا مجھ پر زقاة ہر سال کیا ازافہ نہیں ہو رہا کہ آپ ہر سال اتنا ہی بار بار زقاة اپنے جال میں فرس آئے ہے بندہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اسلام پر عمل کر لیا میں تو نیک پر ازگار بن گئے لیکن وہ نیکی کی شکل میں بندے سے گناہ کرتا رہا ہے اللہ اکر اس کی چال اور اس کے وار اتنے پوشش رہا ہیں جو صاحب علم ہو یا کسی علماء مل گیا بس اب مجھے اس سے گناہ کرانا ہے آج ایک نماز کی قضہ کی اس کو مل گیا اس کو موقع ملا کہ اب بندہ آپ سے نماز آپ کل پڑھ لیں کل پڑھ لیں کل سے پرسو پرسو آپ نا پات اور اس کے بعد پھر نماز ایک ہفتہ اسی طرح نہیں پڑھی اور جمعہ گیا اب بندے سے کہا بھی جائے کہ بندہ نماز کی قضہ کر لیں جمعہ ایک ہفتہ کی نماز قضہ کرو تو اس کو بھائی لگے گی تو ایسا نہیں ہے اب قضہ نماز شروع کرے اللہ مدد فرمانے والا ہے اسلام کے جو مسائلہ پر فرض ہیں اس کو سیکھیں اب جمعہ کے مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ پر بیان نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے کوئی نماز جیسا کہ پہلے بتایا کہ نماز میں کوئی نیت کا معلوم نہیں بندہ ایک ہفتے میں جمعہ پر آشکار نہیں ہے بندہ اپنا جمعہ آزا سہی کر لیں اس پر مسائل تو بہت ہیں بیان کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت بہت کم ہے ایک اتنے سے پندرہ بیس منٹ کے وقت میں تمام چیز کا بیان کرنا محال ہے لہذا جو کچھ بھی بیان کیا اس کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور جو گلتی ہوئی بیان کرنے میں آپ کے سننے میں اس سے اللہ کو معاف فرمائے آمین بجا نبی 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 اللہ تعالی